کینیڈا کے خلاف پاکستان کرک کے ٹیم کے تیز گیند باز محمد آمیر کی تواحق انبالنگ محمد آمیر نے ٹی ٹوئنٹی کی تاریخ کا پران ریکارڈ توڑ دیا آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مکمل ڈیٹیل دیتا ہوں تو آج کی اس ویڈیو کو آپ نے کہیں پہ بسکپ نہیں کرنا جیسا کہ آپ کو ملوم ہے کہ پاکستان کرک کے ٹیم نے آج کینیڈا کو شکست دے کر ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس میں پہلی جیت اپنے نام کی اب تک پاکستان کرک کے ٹیم نے تی میچز کھیلے ہیں پہلا میچ پاکستان کرک کے ٹیم کا یو ایس اے کے خلاف تھا جس پہ پاکستان کرک کے ٹیم کو سپر اور میں جا کر شکست ہوئی دوسرا میچ پاکستان کری کے ٹیم کا انڈیا کے خلاف تھا جس پہ پاکستان کری کے ٹیم میں جیتا جیتا ہے میچ آسانی کے ساتھ انڈیا کو جتوا دیا اور اس کے بعد آج کینیڈا کے خلاف پاکستان کری کے ٹیم میں یہ میچ جیتا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس سے پہلے محمد آمیر نے پاکستان کری کے ٹیم سے دیوی ریٹائرمنٹ واپس لی اور پاکستان کری کے ٹیم میں کمبیک کیا پاکستان کری کے ٹیم کے فاش پلر محمد آمیر نے یو ایس اے کی خلاف چار اور میں پچیس رنز دے کر ایک وکٹ حاصل کی انڈیے کی خلاف پاکستان کری کے ٹیم کے فاش پلر محمد آمیر نے چار اور میں تیس رنز دے کر دو کھلانے کو آؤٹ کیا اور آج کینیڈا کے خلاف محمد آمیر نے چار اور میں تیرہ رنز دے کر دو کھلانے کو پویلن کی راہ دکھائی اب میرا آپ سب سے ایک چھوٹا سوال ہے آپ نے مجھے کمنٹ بار میں یس یا پھر نو سے جواب دینا ہے کیا محمد آمیر کو چیمپین ٹرافی دوہزار پچیس کھیلنی چاہیے یا پھر نہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ کھیلنی چاہیے تو آپ نے کمنٹ بار میں لکھنا ہے یس اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں کھیلنی چاہیے تو آپ نے کمنٹ بار میں لکھنا ہے نو لیکن آپ سب نے کمنٹ ضرور کرنا ہے میں آپ سب کے کمنٹ کا انتظار کروں گا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کی تاریخ میں پاکستان کری کے ٹیم کے فاش پلر محمد آمیر پاکستان کری کے ٹیم کی طرف سے واحد فاش پلر بن چکے جنہوں نے تین میچز میں اچھے سپیل کر آئے اس سے پہلے پاکستان کری کے ٹیم کے فاش پلر شہین شاہ فریدی کے پاس یہ ریکارڈ تھا کہ انہوں نے دو دو کھلانے کو آؤٹ کیا تھا لیکن ان کے جو رنس تھے وہ تیس اور بتیس تھے لیکن محمد آمیر نے ورلڈ کپ دوہزار چوبیس کے تینوں میچز میں اچھا سپیل کر رہا ہے پہلے میچ میں یو ایس اے کی خلاف پچیس رنس دے کر ایک وقت حاصل کی انڈیا کے خلاف تیس رنس دے کر دو کھلانوں کو اٹھ کے اور انڈیا کے خلاف محمد آمیر کے تین کیچز بھی ڈراپ ہوئے اس کے ساتھ کینڈا کے خلاف محمد آمیر نے دو آؤٹ کر کے تیرہ رنس دی اور محمد آمیر کا ایک ایس ڈراپ ہوا تو اب آپ نے مجھے کمنٹ کر کے یہ بتانا ہے کہ محمد آمیر کو چیمپین ٹرافی کھیلنی چاہیے یا پھر نہیں کھیلنی چاہیے